ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کا انتالیسوہ مقابلہ یا پھر یوں کہے گروپ سٹیج کا سیکنڈ لاسٹ میچ کھلا جائے گا جون سترہ سوموار کو برائن لارا سٹیڈیم میں ترنداد کے اس سٹیڈیم میں نیو زیلینڈ اور پاپوہ نیو گینی یہ دو ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی یہ مقابلہ ویسے ان دونوں ہی ٹیموں کے لیے محض آپچارک ہے کیونکہ دونوں ہی ٹیمیں باہر ہو چکے ہیں لیکن آپچارک ہی سہی دونوں ہی ٹیموں کی کوشش ہوگی کی ودائی سممان جنک ہو یعنی اپنے آخری مقابلے میں مقابلہ جیت کر ایکزٹ لیا جائے لیکن پاپوہ نیو گینی کے لیے یہ کام اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ سامنے نیو زیلینڈ ٹیم ہے کین ویلیمسن کی کپتانی والی کیوی ٹیم بہت زیادہ اپسٹ ہے کیونکہ اس ٹورنمنٹ میں بہت زیادہ نیراشوہ جنک پردرشن رہا ہے ایسے میں اپنے آخری مقابلے میں نیو زیلینڈ ٹیم بہت زیادہ غاتق ہو جائے گی پاپوہ نیو گینی کے خلاف کتنے بڑے مارجن سے جیتے گی یہ بڑا سوال ہے لیکن اس سے بھی بڑا سوال ہے کہ پاپوہ نیو گینی اور نیو زیلینڈ کے بیچ میں جو مقابلہ کھیلا جائے گا ترنداد کے برائن لارا سٹیڈیم میں اس مقابلے کے دوران پچھ کا مجاز کیسا رہنے والا ہے پچھ کس کو فیبر کرنے والی ہے کیا بلے بازوں کو یہاں پر مدد ہے یا پھر گیند باز میں پھر لوٹیں گے گیند بازوں میں سپنرز کے لیے زیادہ مدد ہے یا پھر تیز گیند باز یا پھر دونوں ہی گیند بازوں کو برابر مدد ملنے والی ہے اس ویڈیو میں پچھ ریپورٹ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے ساتھی ساتھ بتائیں گے اس مقابلے کے لیے موسم بی بھاگ نے ڈرانے والی نہیں بہت زیادہ ڈرانے والی جانکاری سواجہ کی ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم سممان جنگ ویدائی چاہتی ہے ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس سے آخری مقابلے میں جیت درج کر کے باہر جانا چاہتی ہے لیکن شاید ایسا نہ ہو پائے کیونکہ موسم بی بھاگ نے جو جانکاری شیئر کی ہے وہ بہت زیادہ ڈرانے والی ہے اس جانکاری کو جاننے کے بعد آپ بھی کہیں گے کہ بھائی ایسے تو نیوزیلینڈ کی ٹیم اپنا آخری مقابلہ شاید جیت ہی نہ پائے کیا جانکاری ہے ویدر ریپورٹ میں ہم آپ کو وہ جانکاری دیں گے اس کے بعد بات کریں گے پاپوہ نیو گینی اور نیوزیلینڈ کے بیچ ٹی ٹوینڈی انٹرنیشنل میں کیا آمنے سامنے یہ دونوں ٹیمیں کبھی آئی ہے اور اگر آئی ہے تو پھر کس کا بول والا رہا ہے کونسی ٹیم کا پلڑا بھاری رہا ہے کونسی ٹیم کس پر حاوی رہی ہے یہ تو تب جب اگر ان دونوں ٹیموں کے بیچ میں کوئی بھیڑنٹ ہوئی ہو تو وہی جانکاری ہم آپ کو ہیٹ ویڑ آکڑے میں بتائیں گے اس کے بعد بات کریں گے ہم پچھلے پانچ مقابلے میں دونوں ہی ٹیموں کا پردرشن رہا کیسا ہے دونوں ہی ٹیموں نے کیسا پردرشن کیا ہوا ہے کس طریقے کا پردرشن کر کے آ رہی ہے پچھلے مقابلے میں کیسا پردرشن کیا تھا تو بھائی ویڈیو کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کے اینڈ میں بات کریں گے دونوں ہی ٹیموں کی سمبھاویت آخری مقابلے میں یہ دونوں ہی ٹیموں کا اینڈ تک آخری مقابلہ ہے اور یہ اینڈ تک آخری مقابلہ ہے یعنی اس کے بعد صرف ایک ہی مقابلہ ہے اور وہ بہت ہائی وولٹیج والا مقابلہ ہے ویڈیو اور افغانستان کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی تو بھائی ویڈیو کو اینڈ تک آپ ضرور دیکھئے گا سکپ کرنے کی گلتی مت کرئے گا شروع کرتے ہیں اس مقابلے کی ٹائمنگ کیا ہے کیونکہ سوموار کو سترہ جون کو یہ مقابلہ نردھاریت ہے صبح ساڑھے دس بجے سے ترنداد میں یہ مقابلہ کھیلا جائے گا لیکن جب صبح ساڑھے دس ترنداد میں بجرے ہوں گے تو بھارت میں دن تو وہی ہوگا لیکن رات کے آٹھ بجرے ہوں گے تو یعنی اگر آپ یہ مقابلہ یعنی نیوزیلینڈ ٹیم کو آپ کو سوموار کو رات آٹھ بجے سے یہ مقابلہ آپ دیکھ پائیں گے اب بات کرتے ہیں ترنداد کی برائن لارا سٹیڈیم کی پچھ کا مجاز کیسا ہے اس پچھ کی اگر ہم بات کریں تو یہ پچھ کیریبین آئی لینڈز کی دھیمی پچھوں میں سے ایک ہے یہاں پر بہت زیادہ سکور جو ہے بنتا نہیں ہے اور جیسے جیسے میچ آگے بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے گیندباز جو ہے وہ آب ہی ہوتے چلے جائیں گے گیندبازوں کو شروعات سے ہی مدد ہے یہاں پر لیکن میچ جیسے جیسے آگے ہوگا پروگریس ہوگا میچ جیسے جیسے سماپتی کی طرف بڑھے گا جب میچ اپنی سماپن کی طرف آئے گا تب آپ دیکھیں گے کہ گیندبازوں کو اتنی زیادہ یہاں پر مدد ملے گی کہ بلے باز جو ہے وہ سر پر ہاتھ رکھ کے پریشان ہو جائیں گے کہ بھائی کیا کرے اور کرے تو کرے گیا لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بلے بازوں کو بالکل مدد نہیں ہے دنیا کی چاہے کوئی بھی پچھو اگر بلے باز گراؤنڈڈ شورٹس پر فوکس کرے اگر اپنے کرکٹنگ ٹیلنٹ یا سکلز کا استعمال کرے جو انہوں نے سیکھا ہے تراؤوٹ دیئرز اگر اس کا استعمال کر کے سگل ڈبل پر فوکس کرے بیچ بیچ میں چوکے اور چھکے لگانے کی کوشش کرے تو رن بنائے جا سکتے ہیں اس پچھ پر بھی بنائے جا سکتے ہیں لیکن دھیان رہے کہ یہ پچھ دھیمی پچھ ہے یہاں پر سپینرز کو بہت مدد ہے اور ان گیند بازوں کو زیادہ مدد ہے جو سلور ونس کا استعمال کرتے ہیں جو اپنی گیند بازی میں ویرییشنز کا استعمال کرتے ہیں اس میچ میں آپ کو ٹرینڈ بولٹ دکھیں گے ٹیم ساؤدی دکھیں گے یہ دو ایسے تیز گیند باز ہیں جو سلور ونس کا بھی استعمال کر لیتے ہیں بیچ بیچ میں اور ویرییشنز کا استعمال کرتے ہیں تو بھائی ان کو بہت زیادہ مدد آپ کو ملتے ہوئے یہاں پر دکھنے والی ہے اب پچ ریپورٹ گرافکس کے مادیم سے دیکھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں برائن لارا سٹیڈیم کی پچ ترینداد کے برائن لارا سٹیڈیم کی ستے گیریبین آئیلینڈز کی سب سے دھیمی ستےوں میں سے ایک ہے اور اس لیے بلے بازوں کو بورڈ پر ایک بڑا سکور بنانے کے لیے بہت زیادہ سنگرش کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے اس میچ میں دھیمی گیند بازی کرنے والے گیند باز کافی زیادہ سفل ہو سکتے ہیں اس پچ پر اب تک کل سات ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ کھیلے گئے ہیں جس میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے چار بار ٹیموں نے جیت حاصل کیا ہے جبکہ تین بار چیز کرتے ہوئے ٹیم نے جیت حاصل کیا ہے اس پچ پر ایک سو تیس رن ہائیسٹ سکسیسفل رن چیز ایور ہے ویسٹ انڈیس کی ٹیم نے یہ رن چیز مکمل کیا تھا اور اگر آپ اس ساکڑے کو دیکھیں گے تو آپ اس بات کو بھی سمجھ پائیں گے کہ ایک سو تیس جب کسی پچ کا ہائیسٹ سکسیسفل رن چیز ہے تو پچ کتنی دھیمی ہوگی سیکنڈ ایننگ میں یعنی ٹوز جیتی ہے پہلے بلے بازی کر لیجئے ایک سو چالیس کے اوپر کا سکور لگا دیجئے ایک سو پچاس لگا دیں گے تو بلے بلے اور دھیمی ہو جائے گی سیکنڈ ایننگ میں تو پہلے بلے بازی کرنا فائدے کا سعودہ ہوگا اب ترنداد میں موسم کی جانکاری کیا سامنے آ رہے کیونکہ ویڈیو کی شروعات میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ کین ویلیمسن اور نیوزلینڈ کی ٹیم جو ہے انہیں جھٹکا لگ سکتا ہے انہیں جھٹکا اس لئے لگ سکتا ہے کیونکہ اس مقابلے میں اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے کہ پاپوہ نیو گینی اور نیوزلینڈ کی ٹیم آمنے سامنے ہے کونسی ٹیم جیتے گی تو بھائی جواب تو نیوزلینڈ کے پکش میں ہی آئے گا حالانکہ کرکٹ ہے یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اتنا بڑا اولٹ فیر ہو جائے بہت مشکل ہے کیونکہ نیوزلینڈ کی ٹیم نے ویسے ہی دو بہت ایسے مقابلے گوا دیئے جہاں پر جیت درج کیا جا سکتا تھا اور اس مقابلے میں ہارنے کے بعد جیسے افغانستان کے خلاف 84 رنوں کی بڑی ہار تھی اس ہار کے بعد بہت پھجیت ہوئی نیوزلینڈ ٹیم کی کیونکہ نیوزلینڈ جو ہے بھلے ہی افغانستان کتنا ہی اچھا پردرشن کر لے لیکن نیوزلینڈ کا سطر افغانستان سے بہت بڑا ہے اور ایسے میں افغانستان کے ہاتھوں 84 رنوں کی بڑی ہار کے بعد ٹیم کو بہت زیادہ سننا پڑا ایسے میں پاپوہ نیوگینی کے خلاف نیوزلینڈ کو ایک اور کا سر چھوڑنا نہیں چاہتی لیکن 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 موسم بھباگ نے اس مقابلے کے لیے چھتاونی جاری کی ہے کہ ستر پرتیشت سے زیادہ بارش کی سمبھاونا ہے یعنی میچ کے انکول موسم بلکل نہیں ہے میچ پر بارش کا سایہ بلکل پڑ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے یہ مقابلہ رد ہو جائے کیونکہ اب یہ حالی میں ہم نے بہت سارے مقابلے دیکھے جو بارش کی وجہ سے رد ہوئے ہیں اور ایک تو سپیسیفک گراؤنڈ ہے فلوریڈا کا جہاں پر تین مقابلے شیڈیول تھے اب تک اور وہ تینوں ہی مقابلے رد ہوئے بارش کی وجہ سے بھارت کا بھی ایک مقابلہ ابھی رد ہوا کینیڈا کے خلاف تو بھائی ایسے میں اگر یہ مقابلہ رد ہو جائے تو آپ شوق مت ہوئیے گا کیونکہ لیٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیریبین آئیلنڈز ہو یا پھر امریکہ ہو دونوں ہی آس پاسی ہے کیریبین آئیلنڈز تو خیر یونائٹیڈ سریٹس آف امریکہ کا ہی حصہ ہے کہیں نہ کہیں تو بھائی وہاں پر موسم جو ہے بارش کا بنا ہوا ہے اور لگ بھگ ہر مقابلے میں آپ کو بارش کی دخل اندازی آگے دیکھنے کو مل سکتی ہے ترنداد میں سوموار کو موسم میچ کے لیے بلکل بھی انکول نہیں ہے موسم ویبھاگ نے اس میچ کے لیے ادھکتہ میں اکتیس ڈگری موسم رہنے کی بات کہی ہے تو وہیں پچیس ڈگری نیونتم تاپمان رہنے کا انمان جتائے گیا ہے ان سب کے علاوہ ستتر پرتیشت یومیڈیٹی کی چیتابنی بھی موسم بھی بھاگ نے جاری کی ہے اب ستتر پرتیشت یومیڈیٹی یہ میچ ترنداد میں سوبے ساڑھے دس بجے کے لیے شیڈیول ہے تو بھائی ایسے میں میچ جیسے جیسے آگے بڑھے گا یہ یومیڈیٹی بہت زیادہ پریشان کرنے والی ہے ہیڈ ٹو ایڈ آکڑے اگر ہم دیکھیں تو بھائی نیوزیلینڈ اور پاپوہ نیوگینی کے بیچ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچوں میں ایک بار بھی ویڈنٹ نہیں ہوئی ہے دونوں ٹیمیں ایک دوسرے کا سامنا پہلی بار کرنے کے لیے تیار ہیں پچھلے پانچ میچوں کی بات کریں تو یہاں دونوں ٹیموں کا حال لگ بھگ ایک جیسا ہی ہے بات اگر ہم سب سے پہلے پاپوہ نیوگینی کی کریں تو ٹیم نے اپنے پچھلے پانچ میچوں میں سے صرف ایک میچ میں جیت درج کیا ہے تو وہیں نیوزیلینڈ نے اپنے پچھلے پانچ میچوں میں دو مقابلے جیتے ہیں پاپوہ نیوگینی پچھلے چار میچ میں لگاتار ہر جہل کر آ رہی ہے تو وہیں نیوزیلینڈ نے اپنے پچھلے مقابلے میں شاندار جیت درج کی تھی کےول چالیس رنوں پر ٹیم کو ڈھیر کر دیا تھا اور اس کے بعد مقابلے کو بہت جلدی فینش کر دیا لیکن وہی والی بات ہو گئی کہ بھائی جیت تو آئی لیکن دیر ہو گئی بہت زیادہ دیر ہو گئی اس جیت میں کیونکہ اس سے پہلے دو مقابلے گوا دیئے تھے تو ایسے میں اس مقابلے یعنی جو پچھلا مقابلہ نیوزیلینڈ جیتی ہے اس جیت کے کوئی معنی نہیں ہے کیونکہ ٹیم اس مقابلے میں جیت درج کرنے سے پہلے ہی ٹورنامنٹ سے باہر کا ٹکٹ جو ہے یعنی ایکزٹ ٹکٹ جو ہے وہ کٹوا چکی تھی اب بات کرتے ہیں ہم دونوں ہی ٹیموں کی سمبھاوت پلائنگ الیون کیا ہے اس مقابلے کے لیے یہ گروپ سٹیج کا سیکنڈ لاسٹ مقابلہ ہے نیوزیلینڈ اور پاپوہ نیوگینی کا یہ آخری لیگ سٹیج کا مقابلہ ہے ایسے میں اس مقابلے کے لیے دونوں ہی ٹیموں کی سمبھاوت پلائنگ الیون میں بہت زیادہ بدلاؤ آپ کو دکھنے والے نہیں ہیں کیونکہ اس میچ میں ہار اور جیت کا کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے تو بھائی جو ٹیم آلریڈی کھیل رہی ہے اسی ٹیم کے ساتھ جائیں گے پاپوہ نیوگینی کی ٹیم تو لگ بگ وہی رہنے والی ہے لیکن نیوزیلینڈ کی ٹیم میں آپ کو ہو سکتا ہے اکا دکھا بدلاؤ دیکھنے کو ملے ہو سکتا ہے کین ویلیم سن آرام کر لے ہو سکتا ہے کسی اور کھلاڑی کو موقع دیا جائے لیکن ابھی ہم یہ مان کر چلیں گے کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم جو ہے بہت بڑی جیت درج کرنے کی ارادے سے میدان پر اترے گی تو ایسے میں جو پچھلے میچ میں جو ٹیم تھی اسی ٹیم کے ساتھ ٹیم جا سکتی ہے تو سب سے پہلے بات پاپوہ نیوگینی کی کرتے ہیں ٹونی اورا اور اسد والا ٹیم کے کپتال اوپننگ کرنے والے ہیں اس کے بعد سیسے باؤ لے گا سیاہ کا ہے ہری ہری چالز امینی کیپلین ڈوریگا ٹیم کے وکیٹ کیپر بلے باز کیپلین ڈوریگا آپ کو پلائنگ 11 میں دکھنے والے ہیں الائن ناؤ ہوں گے پلائنگ 11 میں چیٹ سوپر ہے کابوا موریا اور جان کیری کو یہ گیارہ کھلاڑی آپ کو دکھیں گے پاپوہ نیوگینی کی ٹیم میں اب بات کرتے ہیں نیوزیلینڈ یعنی کیوی ٹیم میں آپ کو وہ کون سے گیارہ کھلاڑی دکھیں گے فین ایلن اور ڈیوون کونوے آپ کو دکھنے والے ڈیوون کونوے نے پچھلے مقابلے میں اچھی بلے بازی کی دیسکور بہت زیادہ نہیں تھا لیکن نوٹ آؤٹ لوٹے تھے کین ویلیم سن بلے سے کوئی خاص کمال نہیں کیا ہے کپتانی میں بھی کوئی انہوں نے خاص کمال نہیں کیا ہے خاص کیا بہت خراب کپتانی کری ہے اگر سیدھے سیدھے آسان شبدوں میں سمجھنے کی کوشش کرے تو گلین فلپس ہے گلین فلپس کو اس مقابلے میں بلے سے بھلے ہی موقع ملے نہ ملے لیکن گیند بازی میں اگر موقع دیا جائے تو وہ اچھا اچھی گیند بازی یہاں پر کر سکتے ڈیرل میچل ہوں گے پلائنگ الیون میں جمی نشم رچن رویندر اور میچل سینٹر یہ تین آل راؤنڈر کھلاڑی ہوں گے اگر ہم رچن رویندر کی بات کرے تو پچھلے مقابلے میں ایک رن بنا کر ناباد لوٹے تھے اور دو وکٹ نکالا تھا تین آور میں تو بھائی گیند بازی بہت اچھی کری تھی انہوں نے دو وکٹ نکالا تھا اس کے بعد آئیں گے ٹرینڈ بولٹ اس سوڈی اور ٹیم ساؤڈی پچھلے میچ میں گیند بازی کے ہیرو رہے تھے تین وکٹ انہوں نے نکالے تھے ٹرینڈ بولٹ لگاتار اچھی گیند بازی کر رہے ہیں ٹورنامنٹ میں بھلے ہی ٹیم ہار رہی ہو چاہے جیت رہی ہو گیند بازی وہ اچھی کر رہے ہیں سامنے والی ٹیم میں پریشر بنا رہے ہیں پچھلے مقابلے میں بھی دو وکٹ لے کر آ رہے ہیں ایسے میں اس مقابلے میں ان سے ٹیم کو بہت زیادہ امیدیں ہوں گے فیلال اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ پاپوہ نیو گینی اور نیوزلینڈ کے بیچ میں میچ نمبر 49 کون سی ٹیم جیتنے میں کامیاب ہوگی یا پھر سوال چینج کر دیتے نیوزلینڈ کی طرف سے اس مقابلے میں وہ دو کون سے کھلاڑی ہوں گے جو میچ وینر کی بھومی کا ادا کریں گے کیونکہ جیت تو لگ بگ لگ بگ نیوزلینڈ ٹیم کی درج ہونے جا رہی ہے ہم ایسا مان کر چل رہے ہیں کیونکہ پاپوہ نیو گینی کے خلاف نیوزلینڈ ٹیم ہار جائے شاید ایسا ہوگا نہیں پھر بھی آپ کی جو بھی رائے ہوئے اس بارے میں کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا